موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول غالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاة والسلام وعلى آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی وعطرتہی وعشیرتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم روف الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبیش یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ قلت حیلتی یا انت وصیلتی غسنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر حم مغرکن خود یدینا سہل لنا اشکالنا حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سیل صلوار گفتگو وضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کی حرمتوں میں جاری اور ساری ہے ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی فرضیت کا تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ معاش اتفاق نہیں یا عقیدت نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئد کردہ حکم ہے اور فرض ہے جتنے لوگ جس جس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس فرضیت کا معاملہ جو ہے وہ نبا رہے ہیں یہ مت کہا جائے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہاں ایک بات ایک روحانی طور پر اعت کر دیتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات نے ایک قلیہ بیان فرمایا ہے قائدہ بیان فرمایا ہے اور ایک شناخت دی ہے سچی محبت کی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم کسی کی کسی سے محبت کا کیسے جائزہ لیں اور اعتماد کریں کہ یہ محبت میں کامل ہے تو قریم آقا علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے نے تبسم فرمایا اور یہ فرمایا من حب شیئن فاکسر ذکرہو کسی کی محبت کو پرک نہ ہو تو پھر دیکھو اگر وہ شخص اپنے محبوب کا کسرت سے ذکر کرتا ہے تو وہ اپنی محبت میں سچا ہے اور اگر کسرت سے ذکر نہیں کرتا تو اس کی محبت جو ہے وہ کامل نہیں ہے یہ کیا خوبصورت کا کلیہ ہے اللہ ان علماء کو اور اس مکتبہ علم و فکر کو لا تعداد رحمتوں سے مالا مالا فرمائے جو لوگ ذکر مصطفیٰ کی کسرت اتنی کرتے ہیں کہ زندگی کی ہر نمحے وہ زندگی خوشی سے گزرے تو بھی رسول اللہ کا ذکر اگر زندگی کسی عزمائش سے گزرے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر زندگی کسی ابتلا سے گزرے تو بھی رسول اللہ کا ذکر اور مشکل حالات ہوں تو بھی رسول اللہ کا ذکر اچھے حالات ہوں تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ڈاکٹر اکبال علی رحمہ نے بڑا ایک خوبصورت تصبر دیا ہے کہ مسلمان آن فقید کجکولا ہے رمید سینہ عشعہ ہے دلشنالت چرانالت ندانت نگاہ ہے یا رسول اللہ نگاہ ہے کہ اب میں نے مسلمان کی نیچر کو دیکھا فطرت کو دیکھا کہ اس شخص کی اس شخصیت کے تشخص میں کس نے کس کس انداز میں کیا کیا تعریفیں کی ہیں ہر ایک نے آپ اپنے زاویہ نظر سے تعریفیں کی ہیں کہا میں نے اس کی فطرت میں اتر کر دیکھا ہے کہ مسلمان آن فقید کجکولا ہے مسلمان بظاہر تو مسکین لگتا ہے مارا لگتا ہے فقید لگتا ہے لیکن کجکولا ہے وہ نخرے والا تاجدار ہے اس کو غربت محسوس نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی اس کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ وہ خود کو زمانے کا تاجدار سمجھتا ہے مسلمان آن فقید کجکولا ہے رمید السینہ اشعہ ہے اس کی دل کی دھڑکنیں ہیں وہ جس وقت بھی لفظوں کا لبادہ لیتی ہیں تو ایک آہ بھرتی ہیں وہ دھڑکنیں رمید السینہ اشعہ ہے دلش نالت چران آلت اس کا دل بے قرار رہتا ہے لیکن بے قراری کا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کیوں بے قرار ہے دلش نالت چران آلت دل روتا ہے اور بے خبری میں روتا ہے کیوں روتا ہے فرت زاق سے روتا ہے کیسے روتا ہے دلش نالت چران آلت نگاہے یا رسول اللہ نگاہے اس کے دل کی دھڑکن کا ہے کہ احساس جب لفظوں کا لباس پہنتا ہے تو پھر مسلمان وہی ہے جو ہر سانس میں رسول کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ نظرِ کم فرمائیے یا رسول اللہ نظرِ رحمت فرمائیے یا رسول اللہ نظرِ عنایت فرمائیے اب یہ بات کوئی اقبال سے جا کر پوچھے کہ اقبال بتاؤ تو صحیح یہ بات کے تصور میں اتر کر کہی تو اقبال یقیناً آپ کو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکمر کی بارگاہ میں لے جائیں گے کہ میں نے یہ فلسفہِ محمد حضرتِ صدیق اکمر سے سیکھا ہے حضرتِ بلال سے سیکھا ہے سوہبِ رومی سے سیکھا ہے اور جعفر بن ابی طالب تیار سے سیکھا ہے مولاِ کائناático سے سیکھا ہے فروقِ عدم سے سیکھا ہے حضرتِ عزیفہ بن جمان سے سیکھا ہے اور حضرتِ زرارہ سے سیکھا ہے اور حضرتِ حسان سے سیکھا ہے حضرتِ کعب بن زہر سے سیکھا ہے کوئو بتائیں گے آپ کیونکہ اکبال فرت جذبات میں گول گئے یہ کوئی نہیں ایسی بات کہ اس کا کوئی پس منظر نہیں تھا پس منظر موجود ہے یہ تو کوئی ان سے ان سے کوئی دیکھے اور اگر اس سے بھی پہلے چلو یہ تو عقیدت منتہرے یہ تو عقیدت منتہرے اصحاب ٹھہرے اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ایک تاریخ ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں وہ کمال شرف پایا کہ اللہ وعدہ اللہ شریک نے سوالاق پیغمبر سے اہد لیا کس کا ذکر رسول کی فرضیت کا کہ اے گروہِ انبیاء وَعِذَا خَدَ اللَّهُ مِسَاقَ الَّذِينَ قُوتُ الْكِتَابُ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَقْتُمُونَ اس کا قطمان نہیں کرنا چھپانا نہیں ہے وجگج کے بولنا ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے اور بتانا ہے کہ ہمارے بعد آنے والے ہیں اور قرآن پاکرس پر گواہی دی ہے تو یہ رسول کا ذکر رسول بھی کرتے رہے ہیں امت بھی کرتی رہی ہیں کوئی کتاب ایسی نہیں قرآن یہ جو آسمان سے نادلی ہوئے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو قرآن کریم گواہی دے رہا ہے اللہ نے تو فلاہی ذکر محمد میں رکھ دی ہے زبور کے اوراک کو پلٹو تو ہر سطر میں رسول اللہ کے حسن کی رہنائیاں محسوس ہوں گی انجیل کو دیکھو تو وہ بھی بھری پڑی ہے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صوف ابراہیم ہیں صوف موسیٰ ہیں جتنی بھی کتابیں نادل ہوں ہی ہر کتاب کے اندر اور پھر یہ چونکہ کتابیں معروف تھی تورات زبور اور انجیل لہذا ان کا الگ سے قرآن پاکر نے نصر ذکر کیا ہے اور ایک خوبصورت جملہ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ حضور کی تشریف آوی کے مقاصد کو بھی بیان فرما دیا یعمرہم بالمعروف ہر وہ کام جس میں حسن ہوگا کمال ہوگا شائستگی ہوگی معروف ہوگا نیکی ہوگی حسن کی عظمت ہوگا وہ کام اس کا وہ رسول حکم دیں گے وَيَنْهَاُمْ مَنِ الْمُنْكَرْ اور وہ رسول اپنی عظمت میں اتنے بلند ہوں گے کہ ہر وہ بات جو انسان کی فطرت اخلاق روئی اور سکی سکسیت کے خلاف ہے جو غیر معروف ہے منکر ہے جس سے طبیعت کے اندر نکارت پیدا ہوتی ہے سلیم التبا انسان اس سے نفرت کرتا ہے اس عمل سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں وَيُحَلَّ لَهُمْ تَيِّبَاتِ اس نبی کی نگاہوں میں یہ شان ہوگی ہر چیز کی فطرت کی انتہا کو پہنچ جائے گی نظر ہر چیز کی خلقت کو دیکھ کر وہ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ پاک ہے یا یہ غیر پاک ہے يُحَلَّ لَهُمْ تَيِّبَاتِ جو پاکیزہ چیزیں ہوں گی ان کو حلال کرے گا اپنی امت پر جو غیر پاکیزہ ہوں گی پلید ہوں گی اللہ تعالیٰ کا رسول ان کو حرام کر دے گا اپنی امت پر یہ تعیل کیے جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی عظمت کا اور یہ پس منظر میں ہے ہزاروں سال پہلے کے کتابیں ہیں وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ یہ کریم آقا علیہ السلام کی ذکر کی عظمت کو بیان فرمایا جا رہا ہے فرمایا وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اس کی شفقت میں اتنا کمال ہوگا کیونکہ وہ رحمت اللی العالمین بن کر آئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ میں اگر کسی پر سخت کلامی کرتا ہوں سخت کلامی تو اے اللہ میری گفتگو کی سختی کو بھی اس کے لئے رحمت بنا دے اوہ یار جس ذات والا صفات کی طبیعت کی تلخی رحمت بن جائے جس سے حضور تلخ ہو رہے ہیں تو پھر اس کی خوشی کتنی رحمت بنی ہوگی اس کا احسان کتنی رحمت بنا ہوگا تو نظرین یہ بات قابل غور ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَيَدَعُوا عَنُهُمْ اِسْرَهُمْ اس کی شفقت اتنی بلند ہوگی کہ جب لوگ بوجھ کے نیچے دب جائیں گے کرس کا بوجھ ہو رویوں کا بوجھ ہو عالات کا بوجھ ہو مشکلات کا بوجھ ہو وَيَدَعُوا عَنُهُمْ اِسْرَهُمْ میرا رسول اپنی رحمت کوئی ہاتھوں سے اس کا بوجھ اتار کر پھینکنے گے یہ رحمت کی حرمت ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ جاتے ہوئے نہیں فرمایا میرے رسول کی صیرت پر علوہی نظروں کا پہرہ تھا اس لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس کے آنگ میں شفقت پری ہوئی ہے وہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتا ہے تو ناظرین اکرام یہاں قابل غور بات وَيَدْعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ غل وہ توق جس نے انسان کو جکڑ رکھا ہوگا مفلوج کر کے رکھا ہوگا رسول آئیں گے اپنی نبوی حمد کے ساتھ اُن زنجیروں کو توڑ دیں گے اور میرے کریم آقا علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ان زنجیروں کو توڑا ہے کیا کفر کی زنجیر کو توڑا نہیں حقائق گواہ نہیں ہے کیا غیر اخلاقی رویوں کی زنجیروں کو توڑ کر میرے رسول نے چاہنے والوں کو آخلاقہ شنانی کیا جو جس بوجھ میں تھا حضور آئے نبوت کی طاقت اس بوجھ کو اتار کر پھینک دیا کیوں پھینکا ہے مجبوری نہیں تھی جو فطرت میں شفقت اور رکت قلب کا تقاضہ رحمت کے مطابق نور تھا احساس تھا دائیہ تھا اس جذبہ عظمت میں آ کر حضور نے یہ کام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس نعمتوں کا یہ اپنے جو فریضہ تھا نبوی اس کو ادا کیا ہے فَالَّذِينَ آَوَنُوا بِهِ صاحبانِ ایمان تو وہی ہیں جو محمد کے غلام ہیں وَعَذَّرُهُ صرف لفظی غلام نہیں ہیں وَهَرْ وَقْت وَهَرْ وَقْت رسول کی تعظیم میں دست بستہ رہتے ہیں عزت کرتے ہیں کیا خوبصورت کلمات ہیں یہ ہمارا مستقبل اور ہمارا کردار کا تعیون کر دیا گیا ہے امت کا وَعَذَّرُوْهُ وَعَذَّرُوْهُ جو رسول کی توقیر کرتا ہے عزت کرتا ہے اور ایک جگہ اور اشاد ہے وَتُوَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ایسا ایمانِ ایمان تمہاری سب سے پہلے جمع داری نبی کی تعظیم میں جھکے رہو نبی کی تعظیم کے ساتھ ببستہ رہو وَتُوَقِّرُوْهُ ان کی عظمت حد سے بڑھ کر بیان کرو توقیر کرو ان کی ان کے وقار کو ملحوظ رکھو ان کے احکامات کو ملحوظ رکھو ان کی شریعت کی حربت کو ملحوظ رکھو اور ان کے احساسِ تمنہ کی تقریم کرو کہ محبوب گیا چاہتے رہے ہیں اور تمہیں کیا بنانا چاہتے ہیں وَعَذَّرُوْهُ بَنَسَرُوْهُ بُلَنْدْ بَخْتَ ہیں وہ لوگ جن کے من میں محمد ماہِ رحمت بن کر تشریف فرما ہو گئے جن کے آسمانِ قلب پر حضور ماہِ مُبی بن کر روشنی عطا کرنے والے بن گئے کتنے بلند بختیں فَالَّذِیْرَ عَمْرُ بِي وَعَذَّرُوْهُ وَوْتَوْزِيمِ مُصْتَفَى مِرَهِ وَتُوَقِّرُوْهُ اور توقیر کرتے رہے رسول کی اللہ اکبر یہاں انشاء فرمایا وَعَذَّرُوْهُ وَنَاصَرُوْهُ رسول کی تعظیم تو کرتے ہی ہیں صرف تعظیم کے لئے اپنے فرطِ جذبات کے ساتھ وہ یوں نیاز مند نہیں رہتے آگے بڑھتے ہیں وَنَاصَرُوْهُ رسول کی مدد بھی کرتے ہیں اللہ اکبر یہ پذیرائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ رسول کے مددگاروں کی آج اگر رسول کو کوئی مددگار سمجھ لے تو اس پر قیابت برپا ہو جاتی ہے فرامہ ہے فراڈ ہے اس کا دین اور فطر سے کوئی تعلق نہیں ہے ذاتی بنایا ہوا تو سو ریلو ہے ذاتی گھر بیٹھ کر اپنے مدرسے میں ہر بندے نے آپ اپنا مثالہ رلایا اور مذہب بنا کے جڑ دیا اور امت کو پریشان کر دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے رسول کی تقریم کرنا تعظیم کرنا اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور اہلِ علم نے بڑا خوبصورت پہلو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے دین کی خدمت ہے تو یہاں بھی یہی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو من میں بھی رکھتے ہیں اور آپ کی تقریم میں بھی استعدہ رہتے ہیں اور مستعد رہتے ہیں اور آپ کی توقید بھی کرتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ دینی کاموں میں ممد و معامل بھی ثابت ہوتے ہیں خدمت گزار بن کر نیاز بن بن کر وَتَّبَأُ النُّورَ الَّذِي وہ بلند بخت ہیں اُنزِلَ مَا أَهُو جو اس حسنِ عظمت میں کھوئے رہتے ہیں جو نور نازل فرمایا گا حضاتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وَتَّبَأُ النُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَا أَهُو اب یہ جو بلند بخت ہیں لوگ بلند بخت ہیں لوگ جن کے منمِ مصطفیٰ رہتے ہیں وہ تازیمِ مصطفیٰ میں نیاز مندی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور نسرتِ رسول کرتے رہتے ہیں اور قرآنِ کریم کی اتباع میں کھوئے رہتے ہیں وَتَّبَأُ النُّورَ الَّذِي اتباع کی انہوں نے اس نور کی جو اس کے ساتھ رادل ہوا ذاتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی بلند بخت کامیاب ہیں فلح بانے والے ہیں نجات پانے والے ہیں تو ناظرینِ کرام یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآنِ کریم نے پہلی کتابوں کے حوالے سے بیان فرمایا وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا تقریم کرنے والوں کا تاثیب کرنے والوں کا بھی ذکر بیان فرمایا اور پھر ساتھ بڑی بڑی حرمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور کامیابی کی سنت اسی عظمت کے ساتھ مبستہ کر دی ہے تو ذکرِ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماز اتفاقی چیز نہیں ہے یا مذہبی تصور نہیں ہے یہ فطرت بھی ہے اور عظمت بھی ہے اور فرض بھی ہے اللہ اکبر کسی صاحبِ ذوق نے کیا خوبصورت کہا جس محفل میں ذکرِ رسالت محمد ہے جس محفل میں ذکرِ رسالت محمد ہے اس محفل میں سانس لینا بھی سواب ہے کیونکہ میرے آقا خطب الرسول حاملِ امُّ کتاب ہے سلام اس پر جس کا پسینہ بھی گلاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ماز مذہبی تصور رہی ہیں مسئلہ کی عادت نہیں ہے اللہ کی مشیت کا ایک تسلسل ہے اپنے حرمِ عزبت کے اندر جو اس کی شایع نشاد تھا عالمِ عرواح کے اندر سب الاف پیغمبروں کو علیہ السلام کو جمع کیا کمہ بیش جب جمع ہو گئے تمام انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے نفسِ قدسیہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی علوہی عظمت کے ساتھ اپنے شانِ عزبت کے ساتھ رسول اللہ وسلم کا ذکر تمام انبیاء کے سامنے فرمایا ہے یہ میں کوئی تاریخ کے اوراک نہیں الٹ رہا فقیر کے سامنے الحمدللہ اللہ کا پاک کلام قرآنِ مجید پڑھا ہوا ہے ہر بات کو آیت کے منظرنامے میں پیش کر رہا ہوں خیالِ عرائی کرنا نہ میری عادت ہے نہ مجھے اچھا لگتا ہے اب رسول اللہ وسلم کے ذکر کی عظمت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے سامنے کس انداز میں بیان فرمایا اس کو بھی قرآنِ پاک بیان فرما رہا ہے میں اس لیے اس چیز کو ذرا وسط کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے جدر جانا ہے اس راستے کو ہم نے معمولی نہیں سمجھنا لا محدود حرمتیں ہیں اس راستے کے اندر لا محدود عظمتیں ہیں ان مندلوں کے اندر اس لیے میں اس لیے اس ذکر کی اہمیت کو پیش کر رہا ہوں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے عظم کے ساتھ انشاءت فرمایا اور لفظ عظمِ عظمِ محضوف ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ بات بھی یاد کروا ہوا اپنی امت کو کہ ذکرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی اتفاق نہیں اللہ کی عادت ہے اور انبیاء علیہ السلام پر یہ فرض بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس کے بارے میں ہم اتنے کہہ دیں کہ یہ جائز ہے یا نجائز ہے نعوذ باللہ یہ مولانا صاحبان کا ذاتی بنایا ہوا تصور دین ہے قرآنِ کریم کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن کی بڑی سادہ عظمت ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں حبیب وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ اے زباتِ انبیاء میں تمہارے سامنے عظمتِ محمد کو بیان کر رہا ہوں اللہ اکبر اے کریم اللہ محمد بندے ہیں محمد بندے ہیں اور مخلوق بھی تیرے بندے ہیں تو پھر کون سی ایسی عظمت ہے جس عظمت کو سامنے رکھ کر تو بار بار اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو حضور عظمتِ الٰہی سے آواز آتی ہے جلے یہ باتیں کرتے ہو کہ میں ذکر کرتا ہوں سُن اللَّذِي يَرَا قَحِينَ تَقُونَ اللہ وہ بلند ذات ہے جو پردہ عظمت میں رہنے والی ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے نظمِ کائنات فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَ مُدَبِّرَاتِ عَامْرَ کے سفرد کر رکھا ہے بس اس وقت خداِ ذُل جلال کی عظمت کا جو تسلسل ہے اور جو عمل ہے وہ صرف چہرہِ محمد کو تکمہ ہے ذاتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمہ ہے پھر حضور سے فرمایا فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا میرے حبیب تیری چاہتوں کی قسم بس تم ہماری نگاہوں میں بسے رہتے ہو پھر ارشاد فرمایا وَمَا تَقُونُ فِي شَان وَمَا تَطْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآن وَمَا تَعْمَلُودَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا اَكُنَّا عَلَيْكُمْ شَعُودًا میرے حبیب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے کسی اور طرف توجہ کرنا شروع کر دیں نہیں تم جس شان میں بھی ہوتے ہو وَمَا تَقُونُ فِي شَان وَمَا تَطْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآن حبیب جب تم خواست کر قرآن کی تلاوت کرتے ہو تمہاری نشستوں برخواست اور تمہارا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا تمام تمام معمولات عظمت کے اندر اتنی شرافت ہے کہ میں تیرے عمل کے حسن کی عظمت کو تکتا رہتا ہوں میرے حبیب وَمَا تَقُونُ فِي شَان تیری ہر لمحے ایک نئی شان ہے اور پھر وَلَلْ آخِرَتُو خیرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى آپ کی زندگی اور عظمت کا ہر آنے والا پہلے والے لمحے سے قیم و لندو والا ہے اولا اولا اللہ اکبر یہ ہے خداِ ذُلْجَلَال کا رویہ اب بھی اگر کوئی سوال کرے بدبخت کہ یہ کہاں لکھا ہے تو پھر قرآنِ کریم سے اتنی آیتوں کو نکال دو قرآنِ کریم کے بابت خداِ ذُلْجَلَال نے فرمایا اِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكْ مَالِ قَوْمِكْ حبیب سارا قرآن تیرا ذکر ہے اِشَدَّا مَدْنَا تِي زَبْرَا زِهْرَا سَبْ شَانْ نَبِي بِچْعَئِئَا آمَا لَوْغَا خَبْرْ نَقَائِئِ تِي خَاسَا رَمْزَا پَائِئَا کاش ہمیں شعور آجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی لذت سے ہمیں ایک سرشاری کی نعمت نصیب ہو جائے اب جو بیان کر رہا ہوں قابل اگر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس شان سے بیان فرمایا اللہ اکبر لوگوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے شان والا رسول آیا اور کتاب مبین بھی ساتھ لیا یہ اللہ ذکر کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں ذکر کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی عظمت کو اللہ تعالیٰ اس شان سے بیان کر رہا ہے ہم تو تاریخ سیرت کے اندر جو چند احوال رقم کیے گئے ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اہل علم جو ہیں وہ علج پڑھتے ہیں کہ یار یہ کیوں کیا گیا ہے اب ہم ان آیتوں کو کدھر لے جائیں روایتوں کے اندر تصویحت اور سکم کا ایک تسلسل موجود ہے قرآن کریم کی آیتیں تو قطع ہیں اور سب سے پہلا اللہ نے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جلسہ منتخب فرمایا اس میں عام لوگوں کو شرکت کی دعویٰ دینے دیں صرف انبیاء کو ذکر انبیاء علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کیا اور انبیاء نے کہا بہر وردگارِ عالم آج کسی خاص تسبیح کی تلقین کرنے والے ہو حکم دینے والے فرمایا نہیں آج میں تمہارے سامنے اپنے محمد کریم اپنے یار اپنے محبوب کا ذکر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب اس عمل کی عظمت کو امت کو یاد دلاو اب رسولِ دعویٰ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات پر پبط کر دیئے گئے کہ اپنے ذکر کی عظمت کو امت کو یاد دلائیں اور امت بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کہاں لکھا ہے بھئی کونسا ایسا منظر نامہ ہے کائنات میں جہاں یہ لکھا نہیں ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے اب ذکر کی عظمت کا تسلسل جب قائم فرمایا میں قربان جاؤں واللہ تعالیٰ کے اس محبت والے اس بھرم والے عمل پر فائزہ خداللہ حبیب یاد کروا امت کو اللہ نے صرف آپ کے ذکر کو بیان نہیں کیا آپ کی عظمت پر بیعت لی ہے میساق لیا ہے پختہ وعدہ لیا ہے کس سے عام آدمیوں سے نہیں نمائندگان قوم نمائندگان امت انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک ہر پیغمبر سے وعدہ لیا اے اللہ کس کا کہا ذکر محمد کرنا ہے عظمت محمد پر یقین کرنا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لَمَا آتَيْتَكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِکْمَةِ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نواز دوں سُمَّ جَاَكُمْ رَسُولُ پھر میرا شان والا رسول آجائے مُسَدِّقُلْ لِمَا مَعْكُمْ یہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ملاد کا مُسَدِّقُلْ لِمَا مَعْكُمْ وہ تو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا مجھے یہاں ایک سوال کرنا ہے اہل علم سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بناتا ہے تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کا یہ عمل قابل یقین نہیں ہے یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے اور قابل یقین ہے باوجود اس کے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تصدیق کی ضرورت ہے مُسَدِّقُلْ لِمَا مَعْكُمْ نبیوں کی ہر نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ اس شان سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے ہم نے کبھی حلیمہ کے گھر میں جانا ذکر کر دیا ان کی برکتیں بیان کر دیں مائی آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ آرہا کہ ہاں وِلْعَدِتِ کا ذکر کر دیا تو اس چھوٹے سے تھوڑے سے مختصر سے ذکر کو لوگ برداشت نہیں کرتے اللہ تو بہت بڑا ذکر کر رہا ہے سُمَّ جَاَكُمْ رَسُولْ مُسَدِّقُلْ لِمَا مَعْكُمْ وہ تمہاری تصدیق کرے گا اللہ اکبر لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ یہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دے رہے آئے کہ تم پر فرض ہے ضرور 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 تم میرے نبی پر ایمان لے آنا بھئی جس ذات کے پاس خود نبوت موجود ہے اس کو کسی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے وہ خود صاحبِ شریعت ہے صاحبِ نبوت ہے صاحبِ رسالت ہے وہ خود شان رکھتا ہے صاحبِ کلمہ ہے لیکن بیان کیا کہ میں جب ذکرِ محمد پر اترتا ہوں تو پھر ذہن کے فلسفے سمٹ جاتے ہیں خیالات کی تنگنائیاں ماند بڑھ جاتی ہیں سورج اور چاند کی روشنیاں کچھ کر جایا کرتی ہیں لیا گا لطوب بن النبی ہار نبی کو حکم دیا کہ میرے محمد کا کلمہ پڑھنا ان پر ایمان لے آنا کوئی بات تو ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ اس شان سے کر رہا ہے جس سے اوپر کسی شان کا تصور ممکن نہیں ہے تو خدا خدا ہو کر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو خداِ ذوالجلال کے اس عمل کی عظمت میں تازیم میں بندے اگر اپنا ذوقِ محبت قیدار کریں تو پھر کیوں لوگوں کو تکلیف ہو جایا کرتی ہے لطوب بن النبی ولا تنصرن ایمان بلانا رغلامی بھی کرنا جب ضرورت آئے تو ان کی مدد بھی کرنا قالا اقررتم و اخستم اللہ ذالکم مصری ارشاد فرمایا کیا تم اس حقیقت کا اقرار کرتے ہو جو میں نے تم سے وعدہ لیا کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو قالو اقررنا اے اللہ ہاں ہاں کیوں نہیں کرتے ہیں یقینا جب محمد تشریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے مدد بھی کریں گے غلامیں بھی اختار کریں گے قالا فشحدو بڑا حساس معاملہ رہا ہے انبیاء سے اللہ تعالیٰ فرم قالا فشحدو گواہ ہو جاؤ اس بات کے کہ میں نے تم سے اخذ بھی ساکھ لیا اپنے عمل کے خود گواہ ہو جاؤ اپنے ایکان اور یقین کی عظمت کے خود گواہ ہو جاؤ میری اس بات کے بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں نے خدا ہو کر محمد کا ذکر کیا ہے میں نے خدا ہو کر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے اس بات پر بھی گواہ ہی دو فشحدو وانمعکم من الشاہرین اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے اس عمل کا گواہ ہوں اللہ اکبر کیا خوبصورت پیمانہ محبت ہے کیا عظمت ہے کہ رسول کو رسولوں کو خدا اپنے عمل کا گواہ بنا رہا ہے اور اپنے عمل پر ذکر محمد کی عرمت میں رسولوں کو گواہ کر رہا ہے بھئے تم میرے گواہ ہو جاؤ میں تمہارا گواہ ہو گیا کیا یہ عصمت ہے ناظرین کرام یہاں لفظ دم بخود ہیں خیالوں کو پسینہ آ جاتا ہے کہ اللہ اس قدر اس قدر آ کے چلے گئے ہو کیونکہ وہ جا سکتا ہے وہ خدا ہے وہ جو کچھ کہے وہی حق ہے وہ کہے میں رب العالمین ہوں اور محمد رحمت اللہ العالمین یہ یقیناً حق ہے تم میں مقتصر اذ کر رہا ہوں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو وَعْنَمَا مِنَا شَائِرِينَ تم میرے گواہ ہو جاؤ میں تمہارا گواہ فَمَنْ تَوَلَّا وَعْدَ دَعْلِكِ اس کے بعد جس نے بھی مو پھیرا جس نے بھی اس وعدے سے روح گردانے کی فَأُلَئِكَوْمِ الْفَاسِقُونَ تو وہ فاسق ہو جائیں گے اب پس منظر کے اندر جس عظمت کو بیان فرمائے وہ ذکرِ رسول کی عظمت ہے اور کر کے سامنے کیا رسولوں کو سامنے کیا اور پھر اشار کیا جو شخص ذکرِ رسول کی عظمت سے مو پھیرتا ہے جو شخص ذکرِ رسول کی حرمت سے جی چوراتا ہے جو شخص ذکرِ رسول سے محضوظ نہیں ہوتا تو پھر وہ یہ سمجھے کہ وہ قابعہ کا امام بھی ہے تو بھی فاسق ہے کوئی ملکوتی فرشتہ ہے تو بھی فاسق ہے یہ قرآن کے الفاظ ہیں فَمَانْتَوَ اللَّهُ حالانکہ ایسا کوئی انبیاء علیہ السلام سے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ ذکرِ رسول نہ کریں اور ملائکہ اکرام جو ہیں ان سے بھی یہ ممکن نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں کیونکہ قرآن نے گواہی دی اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّلَ النَّبِي یقیناً اللہ اور اس کے ملائک جو ہیں رسول پر درود پڑھتے رہتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں عظمتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں میں اس پر بات میں انشاءاللہ ایک تسلسل کے ساتھ آؤں گا تو یہاں یہ بات اس لیے میں نے ابتداء انکہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے ماذ اتفاقی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ذکر ایسی عظمت ہے کہ اس ذکر کے بغیر نہ تو انسان کے اندر ایمان کی روشنی کی کوئی حقیقت ہے نہ اس کے اخلاق کے اندر کوئی سوار آسکتا ہے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں رسول اللہ کے ذکر کرنے والوں سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ یہ رسول کی محبت میں ڈوب کر ذکر کرتے ہیں ہر ایک کا پپڑا طریقے کار ہے وہ کرے جیسے جس انداز میں کرنا چاہے لیکن قد غن لگانا یہ کسی کی طاقت اور احمد نہیں نہ کوئی لگا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب و روح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا نور موجزن فرمائے وَمَا عَلَيْنَيْنَ الْمَلَاقِ